محمد رزوان میچ بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی خاطر خواہ بلے بازی نہ کر سکے پاکستانی تیم کی پرفارمنس کی وجہ سے میچ کا مزہ کرکرا ہو گیا ہے نارے کھلاڑی اگر شیئر ہوتے تو وہ شکست کبھی بھی لے کے نہ آتے ویراج کولی کے جتنے بھی نارے لگے لگنے دو بھائی تمہیں کیا اب کے سب پارٹنرشپ لگا رہے ہیں ان کے بولر بھی بہترین ہیں ان کے بیٹسمن بھی بہترین ہیں آرڈینس بھی ان کی ہے ہوم گروہنڈ بھی ساری سیچویشن اس ٹیم جو ہمیں لگ رہی ہیں وہ ورلڈ کپ انڈیا کا شہین کی بات کر رہے ہو نمبر ون یہ بہترین ہے یہ شہین ہے یہ کچھرا بولر ہے چھے میں نمبر برینگ آتا ہے اس کا مطلب اتنا کوئی کیاپٹن بننا ہے جی شاہد فریدی کی سپورٹ ہے شاہد فریدی کی ہے یہ پاکستان کی سب سے گندی ٹیم ہے اس سے علاوہ میں صرف محمد صاحب عبید صرف ورانت کولی کا اپشن کرتا ہوں اور ورانت کولی میرے دل کی جال ہے زیند دوست دوست ہمیں ایسا پاکستان ہے وہ ورلڈ کپ ہار چکا ہے یا پھر یوں کہ ایسیا کب میں جس طرح سے آر ہوئی ہے اس میں بھی اس کی بہتی جبردست ہار ہونے والے کیونکہ یہاں پر ایک سو نبے کا ٹارگیٹ نہیں ہو پایا تھا پاکستانیوں سے اور یہ نووگٹ سے ہار چکے ہیں اور جہاں پر میچ آر تھے پاکستان کے لوگوں کا رونا دونا سروع ہو جاتا ہے وہاں پر جو ٹی وی ہے وہ ٹوٹنا سروع ہو جاتے تو کھر آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی لوگوں کا ریکشن آرہا ہے وہاں پر جو کچھ پاکستانی آنٹیں ہیں ان کا تو مجھا ہی بہتی دیکھیں آپ ویڈیو پاکستان میچ ہار چکا ہے اس وقت تمام دل دکھی نظر آرہے ہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں دل کے انما آنسوں میں بہگے ہر بار کی طرح مایوسی شکست کا سامنا کہنا پڑا اور ہماری ٹیم نے ایک بار پھر کہا لو بھائی روتے رو دھوتے رو اور یہاں پر مرتے رو بس ہماری ٹیم نے ایک بار اور نہیں یہ تیسی چوسی طرف ہمیں بول دیا کہ آپ ایک بار اور سے مراد گئی ہے کہ ہر بار ایک بار اور امیدیں مت لگاؤ ہاں امیدیں مت لگاؤ یہ کچھ نہیں کرتا تو پیرہ آپ کیوں امیدیں لگا کے بیٹ گئے تھے امید کس نے لگائی تھی میں تو پر امید تھی کہ بھائی انہوں نے ہاڑ کے آنا ہے کس نے پر امید ہے کہ پاکستانی ٹیم آج بھی گئی ہنڈر پٹسنٹ آج انہوں نے کہہ دیا یہاں بیٹنگ پیچھ نہیں تھی وہاں کہہ دیا سری لنکا پر بولنگ پیچھ نہیں تھی بھائی تم لوگ جہاں جاتے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا انڈیا بھی سری لنکا گیا تھا اس شکب لے کے آیا نا تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ تھا بس ان لوگوں کے ڈرامے اور انڈی رونے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمیشہ اسے روتی نظر آرہی ہیں آج بھی میں نے دیکھا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک نیگڈی فائٹ تھا وہاں پر کوئی پاکستانی سپورٹ کرنے کے لئے نہیں تھا گریڈ شرٹس رہی تھی بلو شرٹس وہاں پر ڈزر آرہی تھی اب لوگوں کو ساتھ میں کراؤڑ ویراد روحے چلا رہے تھے ان کی بولنگ کی بات کرنے والڈ خلاس بولنگ یہ تو مطلب ہمارے پاس ایکسکیوز ہی ہوئے دیکھیں میری بات سنے شیر جب میدان میں آتا ہے شیر کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا تو ہمارے خلاڑی اگر شیر ہوتے تو وہ شکست کبھی بھی لے کے ناتے ویراد کولی کے جتنے بھی نارے لگے لگنے تو بھائی تمہیں کیا تمہیں پتا ہے تمہیں جیتنا ہے تمہیں کار کر دیت گانی ہے آپ کی کبھی بھی وہ کہتے ہیں ڈگری ڈزن میٹر ڈگری کو کوئی سکلز میٹر کر دیا آپ کے اندر اگر سکلز ہوتی تو آپ جیت کے آتے کھولی کو موت اور جواب دے کے آتے دوستو دراصل جو ورلڈ کپ کا بھارت اور پاکستان کا یہ پہلا میس تھا ایسے میں جو پاکستانی کے لوگ ہیں وہ پہلے بڑی بڑی ڈنگے ڈاک رہے تھے کہ ہمارا بابا راجی میں ایسا ہے ویسا ہے ہم ہندوستان کی دردی پر جا کر ہندوستانیوں کو دھول چٹا دیں گے اور ایسے میں یہاں پر آ کر ان پاکستانی جائل ہوگی یہ آواں نکل گئی وہاں کا بابا راجی میں وہ سیر کی جگہ کتا بن گیا ہے ان سے سالو ایک سو نبی رن کا ٹارگیٹ دیا ایک سو نبی رن کا ٹارگیٹ دیا اور بھائی انہوں نے کیا ہی کہے یار ان کی بیجتی اور وہاں کے لوگ بول رہے ہیں اب ہم ورلڈ کپ ہے وہ تو ہمارا پاکستانی جیتے کا کھیر دیکھنا یہ ہوگا آگے کی کیا ہوتا ہے ورلڈ کپ جیتا ہے پاکستان نہیں جیتا ہے ان کی آر تگڑی ہونے والی ہے آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں میرے ہوتے ہیں کل بہت ساری باتیں ہو رہی تھی اس مارکیٹ کے اندر کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ سکرینیں ٹوٹ جائیں گی پاکستان کا رزوان یہ کر دے گا بابر کی سینچری تو پک کی ہے پاکستانی یہ پلئر پرفارم کریں گے کیا کیا ہے آج انہوں نے اتنی بترین قسم کی شکست اور ایک سو بانوے کا ٹارگٹ چار سو کا جا رہا تھا اس کا عادہ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں دیا گیا بولرز کی کیا پرفارمنس رہی ہے بھارت کے اور کیا کہنا چاہیں گے میرے خیال سے فرسٹ آف میں ہی میچ جو ہے وہ ون سائیڈ ہو گیا تھا یار میں آپ کو مین ریزن بتاؤں کیا تھی یہ جو یہ سارا قصور انڈیا کا ہے ٹھیک ہے انڈیا والوں نے ان کو بریانی کیوں کھلائی بریانی کھلائی نہ ان کو آج اسر اس کا آج ہوا ان کو قبض ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو جب یہ میچ گراؤنڈ میں گیا تو ظاہری بات ہے پریشر ہوتا ہے پریشر سے پھر کبض کا جو ہیں معاملہ تھوڑا اور پھر چینج ہوتے تھے فوراں سے واپس جانے پر لگ گئے تھے سر میں تو یہ تو تھا بھارت اور پاکستان کا پہلا میں جو بہتی رومانچک تھا آپ کی کیا رہا ہے کہ ورڈ کپ کون جیتے گا پاکستان جیتے گا نہیں جیتے کمینڈ بوکس میں کمینڈ کے جورو بتائے تھے